جائے تو حکومت نے غریبی کر دیا ہے کافی کردے کے نیچے تو باقی رہے کے بات اسی لیے مجھے تو یہی لگتا ہے اس لیے نہیں وہاں سے لوگ آتے السلام علیکم والاکسلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ آپ سرائے کیا سر میراج کو سوال یہ کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ تھرڈ نمبر پر رینک کر یہ ٹیوریزم کے اندر تو کیا کہنا چاہتے کہ پاکستان کا ٹیوریزم کیا اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم بھی رینک کریں یہ بہت اہم سوال کیا اگر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں تو اس میں ٹوریزم کے حوالے سے ہم بہت پیچھے اور جبکہ اس وقت ایسی اسی پلیسمنٹ ایسی جگہیں ہیں ٹوریزم کے حوالے سے ہمارے پاس جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ہماری بیٹ لگ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں کوئی بھی اس طرح کی سٹیٹیجی نہیں ہے جو انہیں کی اس کو پرموڈ کریں اور جس سے بیرون ملک سے لوگ جو نا پاکستان آئے جس میں ہماری ضرم بادلہ میں اضاف آئے اور ماشی طور پر مارا ملک آگے جائے تو یہ میرے خیال میں ہماری بدکسمتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر دیکھے جاتے جو ہماری ٹوریزم کلسر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایکٹیو نظر نہیں آتا ہم لوگوں کو ٹھیک ہو ایک امریکن آئی تھی لڑکی تو لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا وہ بیچاری پریشان ہوگی کہ چل کیا رہا ہے درست بات ہے یہ نہ صرف جو فارنگ کنٹری سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح اترکمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے بلکہ لوگ سطح پر بڑے شہروں سے جب لوگ موو کرتے ہیں ناران کاغان کی طرف آزاد کشمیر جو ہمارا سیاد کے اتبار سے بھی ایک بڑا مقام رکھتا ہے اس طرح کے کئی واقعات ان کے ساتھ بھی لوگ سطح پر ہو چکے ہیں یہ میرے خیال میں ہماری بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ سطح پر نہ کوئی اس طرح کی پالیسی ہے نہ کوئی ایسا دارہ ہے جو انہی کے عوام کو ویرنس ہے اور اس کو جنا پروٹیکٹ کرے انہی کے ان لوگوں کو اور ٹوریسٹ کو جس کے وجہ سے انہی کے لوگ خوش ہمارے ملک کے اندر توریزم کے والے سے آئیں اور وہ انجوئے کریں اور جس میں ہمارا انہی کے معاشی طور پر ہمیں فائدہ ہوں سلام علیکم آپ کا نام محمد ایان اچھا ایان مجھے بتائیں کہ ہم ٹوریزم کی بات کریں تو انڈیا سیکنڈ نمبر پر رینک کر ہے ٹوریسٹ کے اندر تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو لکھا ہے بسیکل ہمارے پاکستان میں اتنی مزے کی جگہ ہے دیکھنے کے لیے چھوٹی لائد جنت بول سکتے ہیں آپ سواد کلام کل کل بلکستان سپیشلی تو فرش ٹرم آتا ہے بلوچستان جہاں پہ لوگ کم ٹور کرتے ہیں اور ٹور پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہ ہیں انڈیا یہ وہ یہ بس جگہ کے صحاب سے بڑا ہے باقی ٹوریزم کے لیے پاکستان بیسٹ ہے اچھا ٹوریزم کے لیے پاکستان بیسٹ ہے لیکن پاکستان میں اتنے ٹوریسٹ نہیں آتے جتنے ایکسپیکٹ کیا جا سکتے تھا کہ فورن انویسمنٹ ملک میں آئے انڈیا دن پر دن آگے بڑھتا جا رہے ہیں یہاں کے ٹوریزم کے لیہاں سے بھی کہ وہاں پر زیادہ خوبصورت جگہ ہیں بسکلی جو ہمارے پاکستان کے جو رہنماں ہیں بڑے بڑے وہ جو ہے نا ہمارے پاکستان کو ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کو شو کرنا نہیں جا رہے اور میں تو یہ چیز بولوں گا کہ جو پاکستان میں آ رہے ہیں ٹوریزم وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہے اس لیے وہ وائٹ سے آ رہے ہیں لیکن جب لوگ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر تو ہمارا کچھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے ٹوریزم ٹھیک ہوتا ہے لوگ لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جو بھی ٹوریزم آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھے ان کا معاشر اچھا ہے کھانا پینا اچھا ہے ہر بندہ یہاں پہ یہ چیزیں باتیں کرتا ہے ابھی ریسنٹلی ابھی بھوئی میں آیا وہ تھا وہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں کے کھانے یہاں کے لوگ یہاں کا رواج یہاں کا مذہبی ہر چیزیں بیسٹ ہیں ہم لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں بس ہم لوگوں نے خود ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس لیے یہی چیزیں ہیں ہم لوگ خود اپنے معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں مطلب کہ جو پھر ٹیپس وگرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے پر فیک ہوتی ہیں سوشل میڈیا تو بیسکلی نائیٹی فائی پرسن جھوٹ ہے ہم لوگ خود جو ہے نا نہیں اچھا دکھا رہے ہیں اچھا بتا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مہارے پاکستان میں کیا چیزیں ہیں آپ کو ٹور کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے یار مہارے پاکستان میں یہ چیزیں ہیں بائیڈ کے کنٹری میں آپ جاتے ہو آپ کو وہ چیزیں ہیں ابان پر نہیں ملتی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ اللہ کا شکر آپ نے میں بلکل ٹھیک ٹھیک سر میراج کو سوال یہ کہ ہم انڈیا کی بات کریں دنیا تھرڈ نمبر پر رینک کریں ٹوریزم کے اندر پاکستان کا ٹوریزم لا جواب ہے یہاں پر اتنی خوبصورت جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے لیکن اس کے بے وجود ہمارے ملک میں فورن انویسمنٹ کیوں نہیں آ رہی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں بنتا وہ کسی بھی حوالے سے ہم کر لیں پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن نہیں بنتا انڈیا پانچوی بڑی معیشت ہے اتنا بڑا ملک ہے اور پاکستان جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے پاکستان بہت سارے کرائسیس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی ابھی جو ہے اکنومیکلی ہم اتنے سٹیبل نہیں ہیں کہ ہم دوسری طرف توجہ دے سکے پاکستان ابھی جو پاکستان کی کرنٹ سیچویشن ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ہر قسم کا جو ہے پاکستان انسٹیبل ہے تو پاکستان اور انڈیا کا اس حوالے سے ابھی کمپیریزن نہیں بنتا ایک بات دوسرا یہ ہے کہ ٹیوریزم کے حوالے سے جب پاکستان کچھ سٹیبل ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے جیسے اکنومیکلی ہم سٹیبل ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم ہم دوسری طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں ٹیوریزم کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے پچھلے امران خان کے دوری حکومت میں ہوا تھا کہ امران خان کے دوری حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیوریزم کو ہم نے بہت زیادہ پرموٹ کیا اور بہت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے اور پاکستان کو دیکھا تو یہ اس میں تو سیمپل سی بات ہے کہ جیسے ہی پاکستان اکنومیکلی سٹیبل ہوگا تو اس ٹائم ہم سب سے پہلے ہماری فرس پریوریٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان میں ٹیوریزم کو بہت زیادہ پرموٹ کریں اور باہر سے لوگ آئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ لاہور جیسے سٹی میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں ابھی آپ اس مارکٹ میں بھی دیکھ لیں آپ کو کوئی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو باہر سے آئے ہوں پرموٹ کریں تو پاکستان میں حالاکہ پاکستان ایک ٹیوریزم کنٹری ہے لیکن یہاں پر اتنا ٹیوریزم نہیں آتا کیا وجہات اس کی وجہات یہ ہے کہ یہاں کے جو کافی زیادہ لوگ ہیں نا ینگ جیسے کہ جنرلیشن جو ینگ ہے نا وہ یہاں سے باہر جاتی ہے باہر اس لیے جاتی کہ مطلب وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ہم اچھا خاصا کما سکتے ہیں یا اچھی ارننگ ہو سکتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں اس لیے لوگ وہاں کے ادھر آنا پسند نہیں کرتے کہ یہاں پہ جو پڑیلکھی لوگ ہیں نا وہ ادھر چلے جاتے ہیں تو اس لیے باہر کے لوگ یہاں پہ آنا پسند نہیں کرتے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا غریب ملک ہے یا ایسے بھی دیکھا جائے تو حکومت نے غریبی کر دیا ہے کافی کرزے کے نیچے تو باکریا کے بات اس لیے مجھے تو یہی لگتا ہے اس لیے نہیں وہاں سے لوگ آتے باکی ماشاءاللہ سے ہمارا شہر بہت پاکستان بہت خوبصورت ہے مجھے تو بہت پسند ہے مجھے کبھی بھی وکا ملے تو میں باہر رہنے کی کوشش نہیں کروں گی ادھر ہی رہوں گی اپنے پاکستان میں رہوں گی مجھے بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ باہر ادھر سے جو ہماری ینگ جنریریشن ہے وہ باہر جلی جاتی ہے اور ادھر والے لوگ ادھر آنا پسند نہیں کرتے ہیں سلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا شکران در اللہ آپ سنائے میں بہت کل چیٹرک سر میراج کو سوال یہ کہ ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا تھرڈ نمبر پر رنک کر رہے ٹیوریزم کے اندر پاکستان کہاں پر ہے پاکستان کا ٹیوریزم بھی تو بہت زبردست ہے لیکن یہاں پر توجہ کیوں نہیں دی جاری بس اتنی پرموشن نہیں ہے پاکستان کا ٹیوریم لیکن لوگ جو آتے اچھے بہت ہے ادھر سے یوٹیوب پہ ہے لوگ آتے کھانے کے لیے بہت اور یہاں پر ہم لوگ خود دیکھتے ہیں یوٹیوب پر کافی ایسے ٹیوریسٹ رہتے ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں اپنی یوٹیوبی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے لیکن پاکستان کے اندر اس لیول پر ٹیوریزم کیوں نہیں اور اس لیول پر ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو فوراں میری اپنین میں ابھی کیونکہ کرنٹ گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ بری بات ہے اور انشاءاللہ چھے مینے عمران کھان واپس آئیں گے پھر پروگریس ہوئیں گے انشاءاللہ لیکن اس ٹائم پہ جب نواز شریف اور وہ سارے گورنمنٹ پہ ہے پاکستان سرائیو نہیں ہو رہا ہے بلکم امران کھان چاہیے پاکستان کو سارے گھر تو اندین گورنمنٹ جانسی ہے وہ تو بہت کچھ کر رہی ہے اپنے ٹوریزم کے لئے انڈیا کا ٹوریزم فیک ہے ان کا ٹوریزم فیک ہے ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو پرسنلل ایکسپینینس کو میرے دوست کو ہم یوکی سے آئے ہیں ہم یوکی سے آئے ہیں ہمارا پاس نادرکار ہے انڈیا میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن میرے پاس دوست ہے یوکی میں جو وہ جاتے ہیں انڈیا یوگا کے لئے یوگا کلاس اور استغفراللہ ایکسپینینس اچھا نہیں ہے بلکل اچھا نہیں ہے سیفٹی لی ادھلی میں نہیں کہہ رہا کہ سارے انڈیاں بات ہے لیکن وہ لوگ پتہ ایک پروبلم ہے لڑکی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ چیز ادھر نہیں ہوتا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس پر ایک مووی بھی تھی جو بات آپ نے بھی کہے نا میں نے بھی دیکھی تھی مووی کونسی جو آپ نے بتایا کہ وہاں پر ایک یوگا کلاسز لینے لیتا تھا تو ڈافراللی فیمول کے ساتھ وہ مووی میں نے دیکھی ہے ایک فورنر ہی ہوتی ہیں وہ بھی ہاں میری دوست بھی گوری ہے scottish اور اس کی ایکسپینینس بہت 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 تھا بہت بہت میں کہا نہیں سکتا لیکن اچھا نہیں ہے مدھا پاکستانی تیوریزم is much better and real ہاں اور سیف بھی ہے true بھی ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کد knife یہ مین چیز ہے نا نہیں